اِنَّ الَّذِينَ بے شک جلوک آلو کہتے ہیں رَبُّ اللَّهُ 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 ہمارا رب ہے جلوک ایک اللہ کی توحید پر یقین رکھتے ہیں اور رب کی توحید پر آ جانے کے بعد دعوتِ توحید معاشرے میں پھیلانے کے بعد کتنی ہی مشکلیں کتنی ہی آزمائشیں کتنی ہی پریشانیاں ان کو پھیر لیتی ہیں لیکن وہ رب کی توحید سے سمجھوتا نہیں کرتے رب کی توحید پر کمپرومائز نہیں کرتے سمستقامو ڈٹے رہتے ہیں جمع رہتے ہیں حالات کی سختیوں کے باوجود کتنی ہی مشکلات کے باوجود ان کے بارے میں رکھتا قرآن بہت ساری خوشقبریاں بیان کرتا ہے دیکھئے ابھی کچھ دل پہلے عید العصہ گزری ہے آپ سب نے عید العصہ کے اندر سنتِ ابراہیمی کو تازہ کرنے کے لیے اپنے اپنے جانوروں کے کلوں پر چھوڑی چلائی ہے اور مجھے یاد ہے میں نے آپ سے خطاب کے دوران ایک جمعے میں کہا تھا کہ ابراہیم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری قربانی ہیں لیکن ان میں سر فہرس ناوتِ توحید ہے کہ جس کی بنیاد پہ رب رحمان نے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو پوری دنیا کے لیے رول موڈل ایجزمپل بیان کیا قد کانت لکم عسوہ حسنہ فی ابراہیم والذین معاہو لگو ابراہیم رلکی رفاقا کی زندگی تمہاریلی بہترین مونکیو اِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ اِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّ تَعْبَدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ کَفَرْنَ بِكُمْ وَبَدَى بَيْنَا وَبَيْنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْدَاءُ أَبَدَا حَتَّى تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَحْدًا یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعوت توحید ابراہیم علیہ السلام کا توحید کے پر مبنی ایک خطبہ جو انہوں نے مشرق قوم سے قطاب میں کیا کہ میری قوم کے لوگوں ابراہیم کی بات سن لو ابراہیم تم سے بھی تمہارے جھوٹے خداوں سے بھی بیزار ہے میں ابراہیم تم سے بھی تمہارے جھوٹے خداوں سے بھی تمہارے جھوٹے نظام سے بھی اعلان براز کرتا ہو میں ابراہیم اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ ہمارے یعنی توحید والے اور تمہارے درمیان دشمنی قائم رہے گی حَتَّى تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَحْدًا یہاں تک کہ تمہیں ایک اللہ کی توحید برا جاؤ یہ توحید جس کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈال دیا گیا یہ توحید کہ جس کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کی خاندان میں ابراہیم صلاح تعلقی کا اظہار کیا لیکن ابراہیم نے کہا تھا رَبُّلَ اللَّهِ اللہ تو ہی میرا رب ہے اللہ تو ہی حاجت روا تو ہی مشکل کشا اللہ تو ہی بگڑیوں کا بنانے والا ہے کتنے ہی مشکلات آئیں آزوائشیں آئیں پریشانی آئیں آگ کے بستر پر لکھا دیا گیا ابراہیم کی وہ بات کہ اللہ تو ہی رب تو ہی حاجت روا تو ہی مشکل کشا کسی کو نہیں تکارا ہی مشکلات کے اندر اللہ کیسے ثم استقامو جمع رہے ڈٹے رہے اور جتنے بھی انبیاء اس دنیا کے اندر مبعوث ہوئے سب کا اللہ نے یہی توہید کی دعوت مشل بیان کیا وَلَقَدْ بَعَثْنَ فِي كُلِّ أُمَّتِ رَسُّونَ اَنِعْبُدُ اللَّهَ وَجْتَلِبُ الدَّاؤُمُ ہم نے جتنے بھی انبیاء کو اس دنیا کے اندر بھیجا ان کا مشل دعوت توبید تھا دیکھیں میرے نبی علیہ الصلاة والسلام جب اللہ کے نبی علیہ الصلاة والسلام کو حکم ہوئے نبی اب اٹھئے اور دین کی دعوت دین کا پیغام اپنی قوم کو پہنچائیے نبی نے اپنی قوم سے خطاب کرتے ہوئے یہی تو کہا تھا یا ایوہ الناس ہے کائنات میں بچنے والے لوگوں قولوا لا الہ الا اللہ اللہ جو لا الہ اللہ کی طرف اس بات کا اقرار کرلو کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے وہی اللہ ہے جو مشکل کشا ہے وہی اللہ ہے جو حاجت روا ہے وہی اللہ ہے جو بگڑیوں کا بنانے فالا ہے پسلح کامیاب ہو جاؤ گے نہ صرف کامیاب ہو جاؤ گے تم لکل عرب والعجن اس توحید کے قلبے میں اتنی قوت اتنی طاقت ہے یہ اپنے ماننے والوں کو پوری زمین کا مالک برا دیتی ہے کیا ہوا توحید کی دعوت لوگوں کے سامنے بیان کی مشکلات آئی آزمائشیں آئی میرے نبی کے اوپر پتھر مارے گئے نبی کو مجنوع کہا گیا نبی کا بائیکارٹ کیا گیا اپنے ہی شہر سے میرا نبی شہر کو چھوڑ کر مدینہ چلا گیا نبی اور نبی کے ماننے والوں اوپر کیا کیا مشکلات آئی آزمائشیں آئی پریشانی آئی لیکن انہ الذین قالو بے شک جنہوں نے کہا رب اللہ اللہ تو ہی ہمارا رب ہے تو ہی طاقہ ہے تو ہی دستگیر ہے بگنیوں کا بنانے والا ہے اب کتنی ہی مشکلات آتی ہیں آتی رہے وہ جمع رہے ڈھٹے رہے اللہ رب العالمین نے ان کے لئے جنتوں کا وعدہ کیا ہے بلال رضی اللہ تعالی عنہ معلوم ہے نا بچپن کی درسی کتابوں میں بھی آپ نے پڑھا تھا کہ بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر بدترین سلموں سے تمٹھائے گئے آپ کو معلوم ہے سب کچھ میں صرف اشارہ دلانا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اس کے بعد مشکلات آزمائشیں پریشانیاں لیکن وہ ثابت قدم رہے ڈھٹے رہے ان کے لئے قرآن نے کیا وعدے کیے ہیں یہ آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ بلال تبتی ہوئے ریت کے اوپر لٹا دیا گیا سینے پر بھاری پتھر رکھ دیا گیا جرم لا الہ الا اللہ توحید کہ بلال نے ایک اللہ کی توحید کو قبول کیا نبی نے جو دعوت پیش کی تھی یا یوہنیس قول لا الہ الا اللہ بلال نے نبی کی دعوت پر لبائک کیا توحید پر کوئی کمپرمائز نہیں کوئی سمجھوتا نہیں برادری چھوڑتی ہے چھوڑ جائے گھر بار چھوڑتا ہے چھوڑ جائے عزیز وقربہ کھنبہ قبیلہ بیوی اور بچے وہ سب کچھ قربان رب کی توحید کے اوپر کیا ہوا بلال کے ساتھ بلال کو تبتی ہو رید پر لٹا دیا گیا سینے پر بھاری پتھر رکھ دیا گیا کہا بلال اپنے عقیدے سے سمجھوتا کر لے اپنے عقیدے کو تبدیل کر لے ایک اللہ کی توحید اسے ملکر ہو جا بلال نے کہا اللہ کی قسم ہے جتنے ظلم تھا سکتے ہو دھالو بلال اللہ کی توحید کو نہیں چھوڑے گا تو یہ ظلم کو سردے کے باوجود بلال کی زبان سے نکل رہا تھا آہد دنیا کے ظالموں جتنا ظلم کرنا چاہو کر لے بلال کو اللہ نے ایک جان دی ہے در پر سانے دو ہوتی رب کی توحید پر رب کے دین پر بلال غربان کر دیتا لیکن رب کی توحید پر کوئی کمپرومائز نہیں کوئی سمجھوتا نہیں یہ ہے میرے محترم بھائیو اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا بے شک جس نے کہا رب اللہ اللہِ مشکل کو شاہ وہی حاجت رہا وہی داتا دستگی وہی بگڑیوں کا بنانے والا قوم چھوڑتی ہے چھوڑ جائے برادری چھوڑتی ہے چھوڑ جائے توحید کے حقیدے پر کوئی سمجھوتا نہیں علامات جنتوں کی صورت میں اسلام کی پہلے شہیدہ خاتون سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عورت ہے عورت سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ نبی کے دعوت کو قبول کیا توحید کے اوپر ایمان لائی ایک اللہ کی توحید کے اوپر آئیں مشرقین کو ظالمین کو پسند نہ آیا سمیہ کے رویہ رضی اللہ تعالیٰ ایک اوٹ یہاں لاکر کھڑا کیا ایک اوٹ یہاں لاکر کھڑا کیا سیدہ کی ایک تانگ ایک اوٹ کے اوپر رکھے گئی دوسرے تانگ دوسرے اوٹ کے اوپر رکھے گئی دولوں اوٹوں کو مخالف سمت میں چلا دیا گیا واللہ اکبر سیدہ کو شہید کر دیا گیا میرے محترم بھائیوں جرم توحید عورت ہوگے سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رب کی توحید پر کامپرومائز نہیں کیا سمجھوتا نہیں کیا رب نے کہا ان اللہ کی نقالو بے شک جنہوں نے کہا رب اللہ اللہ ہمارا رب ہے سم مستقامو ڈٹا رہا جمع رہا شہادت کو قبول کیا اللہ نے ان سے جنتوں کا وعدہ کیا ہے خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آگ کے انگاروں پر لٹا دیا گیا آگ کے انگاروں پر لٹنے کے باوجود خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رب کی توحید پر سمجھوتا نہیں رب کی توحید پر کامپرومائز نہیں وہ کتنی ظلم ہوتے رہے اپنے ہی چربی سے آگ انگاریں پکنتے رہے لیکن خبیب نے کہا انہ الذین قالو رب اللہ اللہ ہمارا رب ہے وہی داتا دستگیر ہے وہی بگڑیوں کا بنانے والا ہے جتنے ظلم کرنے ہیں کر لو خبیب اللہ کی توحید سے سمجھوتا نہیں کرے گا سم مستقامو جھٹے رہے جمعے رہے اللہ نے جنتوں کا وعدہ کیا آئیے داستان تو بہت لمبی ہے توحید پر جمنے والوں کی توحید پر قربانیاں دینے والوں کی سمجھوتا نہ کرنے والوں کی وہ داستان بہت لمبی ہے لیکن میں اپنے بات کو چونکہ مکمل کرنا چاہتا ہوں توحید پر انعامات کے جو وادے ہیں جنتوں کے جو وادے ہیں وہ بھی سنانا چاہتا ہوں تاکہ میرے بھائی آپ کے توحید پر ثابت قدم رہے جنتوں کی لالج میں رب رحمہ